بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بات ربی شراخلی صدری ویسلی امری وحلو لگدتم بلسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب خیریہ سے ہیں ویلکم ٹو دا کلاس کارونگ جیمز جس میں آپ کے پسندیدہ ٹاپک سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو ہمارے کامن مسئلے مسائل ہیں اشیوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے لائٹ آف سائکولوجی ان اسلام so that these issues discussing these issues can benefit you and benefit all of us and so that we can learn how to you know have a good personality how to do good stress management time management اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور اپنے شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی تو آج کا بھی جو ٹاپک ہے میں نے جتنے بھی questions آتے ہیں ہمیں ظاہر ہے بڑے common questions آتے ہیں تو ان کا ایک نچوڑ آپ کہلیں آج کا بھی جو session ہے کہ زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں ان میں مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان problems کی جو problems ان سوالات میں mentioned ہوتے ہیں ان problems کی جو main وجہ مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ lack of self discipline lack of self control ہوتی ہے ان کی جو main cause یا root cause جنہیں کہلیں مثال کے طور پر کسی کی کوئی بری عادت ہے کسی کو emotional management نہیں آتی اس کا emotions پر اچھا control نہیں ہے وہ بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں ان کا اپنے زبان پر control نہیں ہے یا کہلیں کہ انہیں اپنے emotions پر ایس اچھ اتنا control نہیں ہے کہ وہ بہت جلدی panic ہو جاتے ہیں یا وہ بہت جلدی جو ہے وہ کسی بھی بات سے collapse ہو جاتے ہیں بہت زیادہ sad ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح بہت سے لوگ کچھ habits سے struggle کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس habit سے پیچھا کیسے چھڑانا ہے اور وہ بار بار جو ہے succumb کرتے ہیں بار بار جو ہے اس habit کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں particularly mentioning here the addiction of watching inappropriate images and videos کہ بہت کوشش کرتے ہیں لوگ اس سے جان چھڑوانے کی لیکن بار بار وہ slip ہوتے ہیں بار بار وہ slip ہوتے ہیں which means کہ ان کا self control اس level کا نہیں ہے جس level کا ہونا چاہیے اور اسی طرح بہت سے لوگ کی کچھ غلط habits develop ہو جاتی ہیں جنہیں وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور یہ میں نے بقاعدہ پچھلے لیکچر میں how to leave bad habits پہ پورا ایک لیکچر دیا تھا اس لیکچر کے حوالے سے ایک بڑی ضروری بات تھی جو میں نے اس لیکچر میں کرنی تھی میرے ذہن سے نکل گئی ایک بڑی زبردست recent study ہوئی ہے کہ اگر کسی نے کوئی اپنی habit change کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو اپنا environment change کرنا پڑے گا جب انسان اپنا environment change کرتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص habit چھوڑنا آسان ہو جاتی ہے اگر وہ اسی environment میں رہے گا اسی محول میں رہے گا اسی کمرے میں رہے گا تو اس کے لیے habit چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس research میں جو interesting بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی habit چھوڑنی ہے تو آپ vacation پہ جائیں کیونکہ یہ study جو conduct ہوئی this research was conducted by keeping in mind many smokers people who used to smoke اور smoking بہت تگری habit ہوتی ہے تگری سے مراد ہے کہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے smoking کو تو smokers کے اوپر انہوں نے یہ test کیا کہ smokers کو vacation پہ بھیجا اور vacation پہ جا کر جب ان کے پاس وہ comfort zone نہیں تھا smoking کا ظاہر ہے کمرے کا وہ scene نہیں تھا وہ comfort نہیں تھا یا ظاہر ہے کہ دوستوں سے وہ ملنا جلنا نہیں تھا وہ gathering نہیں تھی تو وہاں پہ جا کے ان کی smoking کی habit ان کے لیے چھوڑنا زیادہ آسان تھا کیونکہ وہاں پہ reflection کا بھی time مل جاتا ہے تو یہ بھی بہت important ہے کہ بندہ اپنا محول change کرے اور trigger سے دور ہو جائے اگر اس نے کسی bad habit کو جائے وہ leave کرنا آج کا جو topic ہے self control self discipline altitude willpower grit کہتے ہیں نا اس بندے میں بڑی willpower ہے یا اس انسان کی بڑی grit ہے اس کی بہت power ہے یا اس بندے میں فیصلے کی بڑی قوت ہے یا یہ بندے کے سامنے جو مرضی temptation آجائے مجال ہے کہ یہ ہل جائے یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور ہمیں بڑے بڑے successful لوگوں کی case study سننے کو ملتی ہیں جیسے آپ ہمارے معشرے کی بات کریں تو ہمیں اپنے parents سے سننے کو ملتا ہے کہ فلانے کا بچہ سی ایس پی officer بن گیا ہمارے culture کی بات کرو اس کا admission اس یونیورسٹی میں ہو گیا اس نے یہ والی job he qualified against thousands of people دو پوسٹیں تھی اور وہ دیکھو کس طرح سے اوپر آ گیا اور پھر ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں کہ he learned to defer his اور her gratifications تم جب مزہ کر رہے تھے تم جب اپنی gratifications کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تم جب بیٹھ کے ٹی وی سیریز دیکھ رہے تھے تب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے parents سے ایسی باتیں سنی ہوگی teenage میں یا ابھی بھی جو teenage میں ہیں یا انیورسٹی کے students ہیں ان کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہوگی تو the crux is کہ ان لوگ کی مثال کیوں دی جاتی ہے basically ان لوگ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ان لوگ کی مثال دینے سے مقصود مثال دینے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ان سے learn کرو ان لوگ کو اپنی gratifications control کرنی آتی ہے ان لوگ کا self control بہت اچھا ہے جبکہ تمہارا جو self control ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تم چیزوں کو resist نہیں کر پاتے ٹھیک ہے یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں تو آخر کیا چیز کیا ہے self control willpower کیا ایک inherited چیز ہے willpower کیا genetically انسان میں build ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے یا self control جو ہے یا کیا یہ کوئی biological چیز ہے اگر کسی کے parents میں بہت self control زیادہ ہے تو اس میں بھی زیادہ ہوگا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ self control ایک learned چیز ہے willpower ایک learned چیز ہے جیسے leadership کی جب ہم بات کرتے ہیں آیا leadership ایک learned trait ہے یا leadership built in ہوتا ہے اس میں بہت سی theories آپ کو ملیں گی leadership built in بھی ہوتا ہے leadership learned بھی ہوتی ہے اسی طرح self control یا willpower یہ اس کا بہت بڑا تعلق آپ کے brain کے structure کے ساتھ ہے بلکل ہے prefrontal cortex جو آپ کے سامنے والا جو area ہے جو decision making کے لیے responsible ہے اس کا structure اس کے اندر جو nerves ہیں neurons ان کا structure ییس یہ بڑا important ہے آپ کی willpower کے لیے آپ کے self control کے لیے لیکن بہت سی studies ہیں یہ میں آپ دلاسہ دینے کے لیے یہ میں آپ تسلی دینے کے لیے ان لوگ کو جن کو لگتا ہے کہ ان کی willpower بلکل بھی strong نہیں ہے ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی studies ہیں جن studies کے مطابق بہت سے لوگ جن کی willpower اچھی نہیں تھی جن کا self control اچھا نہیں تھا انہوں نے learn کیا self control اور انہوں نے self control learn کیسے کیا by adopting a certain lifestyle and certain habits تو self control کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ہمارے lifestyle سے ہماری روٹین کے ساتھ کہ ہم کس طرح کا lifestyle adopt کیے ہوئے ہیں یہ میرا بتانے کا یہاں پہ مقصد ہے اوکے جی سو لیٹس بگن بھیدھ دیفینیشن of self control کہ how do psychologists actually define self control self control کی بہت سی definitions ہیں in short self control کا مطلب ہے اپنے آپ پہ قابو پانا لیکن ہم ذرا اس کی بڑی ہی specific قسم کی definition جو ہے انشاءاللہ اس پہ آج غور و فکر کریں گے اچھا اس سے پہلے کہ میں definition کی طرف آؤں میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ majority لوگ کی failure کی وجہ life میں وہ lack of self control اور lack of discipline ہوتی ہے یہاں سے ثابت ہوا کہ discipline, self control, fortitude, patience, forbearance all these things یہ انسان کی qualities میں سے top most qualities ہیں کسی کا بہت اچھا ہونا یہ اچھی quality ہے اس کا اخلاق اچھا ہونا اس کا intelligent ہونا بہت اچھی quality ہے لیکن بہت سے لوگ ذہین ہونے کے باوجود self control میں آکے مار کھا جاتے ہیں اور میرے ایک teacher بات کیا کرتے تھے بڑے قابل teacher تھے university کے وہ کہتے تھے کہ ذہین بندہ اگر محنت نہیں کرے گا اگر resilience نہیں دکھائے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور اس سے کم ذہین بندہ جو اتنا ذہین نہیں ہے وہ self control اور resilience کی basis پہ بہت اوپر آ جائے گا محنت کی basis پہ بہت اوپر آ جائے گا اور انگلیش میں ایک proverb بھی ہے نا کہ when talent does nothing hard work beats talent actually it's the opposite hard work beats talent when talent does nothing صرف talent ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف intelligence ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب چونکہ ہم نے establish کیا کہ self discipline اور self control one of the greatest traits ہے success کے لئے ایک study conduct ہوئی martin seligman and his colleagues at the university of pennsylvania surveyed 2 million people اس بندے نے اور اس کی ٹیم نے یہ psychologist ہے one of the بہت ہی famous name ہے psychology میں very qualified ان کی انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک study conduct کی کتنے لوگ کو 2 million لوگ کو interview کیا and ask them to rank order their strengths in 24 different skill ان کے سامنے 24 qualities رکھی ان 24 qualities کو بڑا اچھا well thought انہوں نے select کیا ہوا تھا 24 qualities ان کے سامنے رکھی اور ان سے question کیا کہ ان qualities کو rank order میں رکھیں کہ یعنی ان میں سے کونسی میرے اندر سب سے زیادہ ہے اس کے بعد کونسی ہے اس کے بعد کونسی ہے اور سب سے جو least میرے اندر ہے وہ کونسی ہے اب result دیکھیں self control ended up in the very bottom slot for the record self control is a key component of emotional intelligence emotional intelligence کی بھی آج ہم بات کریں 2 million لوگ کا interview ان کو ایک paper دیا fill کرنے کے لیے کہ اپنی qualities list down کرو 24 qualities میں سے اور self control سب سے bottom پہ تھی یعنی ان 2 million کا 90% کا مسئلہ self control تھا this tells you کہ لوگ اس سے کتنا struggle کر رہے ہیں اور ہم سب اس سے کتنا struggle کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں میں آپ کو دوپامین کا بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پتہ لے گا کہ اس وقت ہمارے برین پہ کیا گزر رہی ہے ہمارے برین کے ساتھ جو ہے وہ گیم کیا ہو رہی ہے دیکھیں دوپامین وہ کیمیکل ہے وہ ہارمون ہے جو ہماری باڈی سے نکلتا ہے ہمارے برین میں کچھ ریوارڈ کے ایریاز ہوتے ہیں سینٹرز آف ریوارڈ ہوتے ہیں ان میں سے نکلتا ہے جب کبھی بھی کوئی کام ایسا ہم کریں گے جو جس میں محنت نہیں ہے شارٹ کٹ کے تھوہ ہو گیا جس میں ایز ہے بہت زیادہ جس میں کنوینینس ہے بہت زیادہ اور جس میں ظاہر ہے ایکسائٹمنٹ ہے بہت زیادہ اور جس میں ریوارڈ ہے بہت زیادہ اب جس ورل میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی ایز کریئٹ ہو چکی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کسی دور میں ہمیں بازار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا تھوڑا چلنا پڑتا تھا رکشے والے سے بحث کرنی پڑتی تھی رکشہ ڈھوننا پڑتا تھا اب ہمیں بیٹھے بیٹھے کریم مل جاتی ہے اوبر مل جاتی ہے میں کریم یا اوبر کے خلاف نہیں ہوں نہ ہی میں اس کو نیگٹیبلی پروٹری کر رہا ہوں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہوں کہ جس دور کا ہم حصہ بن چکے ہیں اس میں کنوینینس اور اس میں ایز بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کی ڈوپیمین کی آج سے لٹس سے بیس سال پہلے کا جو انسان تھا یا نائنٹین سیونٹیز کے جو ہیمن بینگز تھے ان سے بہت زیادہ ہے اب چونکہ ہماری ڈوپیمین کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو ہر وہ چیز جس سے ڈوپیمین ملے گی ہر وہ چیز جس سے انسٹنٹ ریلیف ملے گا ہر وہ چیز جس سے شارٹ کٹ نظر آئے گا ہر وہ چیز جس سے کنوینین نظر آئے گی تو اس کی طرف ہم تیزی سے جائیں گے جب ہم اس کی طرف تیزی سے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلین پھر کہاں جائے گا سوچنے کی بات یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اب ریزیسٹ نہیں کر پاتے ہمارے جو بڑے تھے سننے میں آتا تھا ان میں بڑی فوربیرنس ہے ان کے فوربیرنس کے برداشت کے قصے سنائے جاتے تھے آپ سوچیں کہ آج سے بیس سال بعد ہماری جنریشن کے کیا قصے سنائے جائیں گے برداشت کے سبر کے دیورسیز ہی بہت ہوتی تھے اس جنریشن میں تو سنی کی چیز ہی کوئی نہیں تھی اس جنریشن میں تو ٹیمٹیشن ریزسٹ کرنے کا کونسپٹ ہی کوئی نہیں تھا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں کل کو ہماری اولادوں کو یہ بات بتائی جائے ہماری اچھی مثال دی اتنا انسان کنوینیٹ پسند ہو جائے گا اتنا انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو ہم نے پوائنٹ اسٹیبلش کیا کہ سیکرٹ سیکسیس سیلف کنٹرول اور سیلف دسیپلن ٹھیک ہے یہ ہم نے پوائنٹ اسٹیبلش کیا اب اس کو کنٹرول اور the ability to manage one's impulses emotions and behaviors to achieve long term goals is what separates human from the rest of the animal kingdom ہر سنے سیلف کنٹرول اور the ability to manage one's impulses ہمیں کو trigger آتا ہے وہ trigger جب ہمارے برین کو جاتا ہے ہمارے برین میں نیرون ہیں وہ نیرون کنیکشن ہمارے برین میں جو area in triggers کو solve کرنے کے لئے responsible ہے that is the prefrontal cortex decision making لینے کے لئے یقین کریں اس area کے پاس fraction of a second ہوتا ہے کہ اس چیز پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے مثال کے دور پر آپ کے لئے ایک trigger آیا trigger ہے کہ آپ کو کسی نے بہت بری بات کی آپ کی عزت نفس بہت hurt ہوئی اور آپ کو شدید غصہ چڑ گیا اب آپ کو trigger آیا کہ غصے ہو نا ہے اب آپ کے پاس یقین کرے fraction of a second کا time ہے کہ غصے ہو نہیں ہو زبان کو دبا لینا ہے کہ نہیں دبانا تو یہ ہے بیسیکلی self control کہ اپنے impulses کو manage کرنا emotions کو manage کرنا behaviors کو manage کرنا why to achieve long term goals تا کہ ہم ایک long term goal establish کر سکیں تا کہ ہم اپنے آپ کو منوا سکیں اور بائی دا وے یہ ایک research ہے کہ وہ لوگ جن کی emotional intelligence عام بندے سے زیادہ ہے یہ ایک research میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں emotional intelligence is equivalent to self control trust me جس کی emotional intelligence عام بندے سے زیادہ ہے اس کی salary بڑھنے کے chances 52% زیادہ ہے 52% ان کو increment عام بندے سے زیادہ ملتا ہے یہ امریکہ کی research ہے یعنی اگر آپ کے boss یا جھوٹ نہیں بولتا بغیرہ بغیرہ تو 52% آپ کی growth کے chances بڑھ جاتے ہیں اہم انسان سے زیادہ اوکی پھر ظاہر ہے کہ جس میں self control ہے parents بھی ذمہ داری زیادہ اسے دیں گے کہ میرے اس بچے میں self control زیادہ ہے میرے اس بچے میں decision making زیادہ اچھی ہے اوکی thing is fine میں بھی چلیں آپ کے کومنٹس پہ نظر دوڑاتا ہوں بھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا let me look at some of the کومنٹس اوکی آہ پلیز کیپ ٹیلنگ می ٹھیک ہے جی اوکی جی تو ہم آتے ہیں ذرا اس کی definition کی طرف واپس کہ self control جو ہے اس کا دیفنیشن کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتانا پسند کروں گا جیسا کہ میں نے آپ کہا کہ اس کی جو روٹ ہے وہ پری فرنٹل کورٹیکس ہے that is this area یعنی problem solving planning decision making یہ جو center ہے ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس it is responsible for planning it is responsible for problem solving it is responsible for decision making اس لئے سورہ الک میں اللہ تعالیٰ نے ناسیت قاذبہ اس پارٹ کو ناسیہ یہ جو تمہارے فرنٹ کا پورٹشن ہے ماتھے کو اللہ نے جھوٹا ماتھا کہا سورہ الک کی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فنکشن بتایا ہے کہ یہ ماتھا اب ماتھا تو جھوٹا نہیں ہوتا نا انسان جھوٹا ہوتا لیکن اللہ نے ناسیہ کا ذکر کی ہے جو ناسیہ فرنٹ پورٹشن ہے ماتھانی پری فرنٹ کوٹیکس کی بات ہو رہی اس کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا اور شرارتی کہا ہے سورہ الک کی میں آپ کو بات بتا رہا اس کمپیئر رہتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ایسی یوت کو میرے اپنے سٹوڈنٹس ہیں جس سکول میں پڑھاتا ہوں اسلامی سکول میں وہاں پر سٹوڈنٹس ہیں میں خود یہ مثال دیکھی ہے کہ ایک بار ان سٹوڈنٹس کو کوئی ڈاکیمنٹری دکھائی جا رہی تھی اور اس ڈاکیمنٹری میں ویسے ہی کسی خاتون کی جو ہے ایمیج آگئی مطلب کوئی ایمیج نہیں ویسی ایمیج آگئی یہ کیا ہے مطلب داد دینی چاہیے اس پاتھ کی کہ یہ ان میں شعور ہے یہ ان میں حیاء ہے یہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف ہے کہ میں نے نظر جھکانی میں نے اپنی گیز کو ریسٹرین کرنا میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھ میں نے اپنے آپ کو پرابلم میں نہیں ڈالنا تو یہ شعور ہر انسل نے دیا لیکن کچھ لوگ اس شعور کو ایگزیبیٹ کر پاتے ہیں کچھ لوگ کا شعور دب جاتا ہے یہ میرا بتانے کا مقصد ہے تو پلان کرنا آلٹرنیٹیو ایکشنز کو ایوییٹ کرنا اور آئیڈیالی آوائیڈ کرنا ایسی سیچویشنز کو جن میں پڑھنے سے لیٹر آن آپ رگریٹ کریں گے اس سب کا نام بیسکلی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیلف کنٹرول کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے پھر بتاتا ہوں چیزوں کو پلان کرنا تاکہ کل میں نہ پڑھیں آلٹرنیٹیو ایکشنز کو ایوییٹ کرنا اور ایسی چیزوں کو آوائیڈ کر دینا بلکل ہی ان سے آراز کر جانا جن چیزوں کے کونسیکونس کی وجہ سے آپ لیٹر آن رگریٹ کریں گے مثال کے طور پہ آپ غصے میں کچھ بول جائیں گے آپ پھٹ جائیں گے اسے مراد ایکسپلوڈ کر جائیں گے ایکسپلوڈ کر کے آپ کے موہ سے کوئی بات نکل جائے گے اور اس کے بعد جو آپ رگریٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے بات کرنا یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایکشن لینا اسی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے اب ایک بہت ضروری میں آپ سے سائنٹیفک پوائنٹ او ویو سے ایک دسکشن کرنا چاہوں گا کہ کیا سیلف کنٹرول کم اور زیادہ ہوتا ہے جیسے ایمان بڑھتا ہے اور کرتے ہیں جب ان کا ایمان کا لیول ہوتا ہے ظاہرہ تب ہی کرتے ہیں جس بندے کا ایمان کا لیول ہائے ہے جس بندے کا ایمان سٹرونگ ہے وہ سمجھ تا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی وہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا چاہتا ہے تو ایمان کے ساتھ ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے سے سیلف کنٹرول کا بہت تعلق ہے اب یہاں پہ جو سائنٹیفکلی ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سیلف کنٹرول بھی بڑھتا اور کم ہوتا ہے اسلامی سپیکنگ ایمان کے ساتھ لیکن سائنٹیفکلی سپیکنگ اگر ہم سائیکولوجز کی بات کریں there is such a thing as ego ڈپلیشن اگر ڈپلیشن ایک کونسیپٹ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو اپنے پری فرنٹل کوٹیکس کو ڈیسیشن میکنگ کے کو اتنا زیادہ ڈپلیٹ کر دے اتنا زیادہ سٹریس آؤٹ کر دے اتنا ایگزاؤسٹ کر دے اپنے مینٹل انرجی کو ایکسپینڈ کر کے ایک چیز کے پیچھے ایک چیز سے بچنے کے پیچھے کہ بعد میں اس سے کسی بھی چیز سے بچنے کی حمد ہی نہ رہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں سپوز آپ ڈائیٹنگ کرنا چاہتے اور ڈائیٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے شگری فوڈ نہیں کھانے میں نے کسی قسم کا فاس فوڈ نہیں کھانا میں نے لیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں جیلیز کینڈیز چاکلیٹس نہیں کھانی میں نے بیکنگ آئیٹمز نہیں کھانے اور میں نے کاربو ہائیڈریٹس جن میں کاربز بہت زیادہ ہے وہ والی ڈائیٹ نہیں کھانی اب جب آپ اس ارادے کے ساتھ صبح نکلتے ہیں اور سارا دن آپ اپنی منٹل انرجی اتنی زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ جس گیدرنگ میں آپ گئے اس گیدرنگ میں ہر طرف ٹریگر ہی ٹریگر ہے مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کے گھر گئے آپ کا دوست لیز کا چپس کھا رہا اور آپ اسے لیز کھاتے دیکھ رہے دوسرا دوست جو دیری ملک کھا رہا یا کھا رہی ہے اور اسی طرح آپ دوست تو ظاہر ہے آپ کو ان ٹریگر کو ریز کرنے میں اچھا خاص منٹل ایفرٹ کرنی پڑی اور دماغ کو منٹل ایفرٹ پسند نہیں ہے جب آپ بہت زیادہ منٹل ایفرٹ کریں گے آپ ایگزاوسٹ ہو جائیں گے آپ ایگو ڈپلیشن کی طرف چلے جائیں گے آپ کی مندر بڑی خواہش آئے لیکن میں نے کنٹرول کیا میں نے اسے پیپسی پیتے دیکھا کوکا کولا پیتے دیکھا میں نے ریزسٹ کیا کیونکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا بیٹھ کی اور اس نے مکڈانلز کھانا تھا میں نے سب کچھ دیکھا سکسیسول ہو گئے رات کو آگے اب رہت کو ایک اور ٹرگر آیا رات کو ٹرگر یہ آیا کہ آپ دیکھ رہے تھے ٹی وی یا سوشل میڈیا اچانک ایڈ آیا کوئی جیلیاں کھا رہا تھا یا کچھ اور کر رہا تھا اب آپ نے کہ بس اس سے زیادہ کر لیا اور اگلے دن دوبارہ وہ چیز ری سٹارٹ ہوئی یہ چیز کیوں ہوتی ہے کیونکہ جب ہم ایک کام میں اپنی منٹل انرجی بہت زیادہ کھپا دیتے ہیں اور کیوں کھپا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹرگرز کے اردگرد رکھا ہوتا جو لوگ پرنوگرفی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ پھر آ کر روتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے عادت چھوٹ نہیں رہی ہم ایڈکشن کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں ہم اس طرح کی ایمیجز دیکھنا چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور وہ فائٹ کرتے رہتے ہیں دن رات فائٹ کرتے ہیں کبھی کسی ٹرگر کو فائٹ کرتے ہیں کبھی کسی ٹرگر کو فائٹ کرتے ہیں اور کبھی سکسیسفل ہو جاتے ہیں کبھی ظاہر ہے ایگو ڈپلیشن کی وجہ سے ان کی جو ریسورس ہے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے ویل پاور ڈپلیٹ ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے منٹل انرجی اتنی سرف کر دی ہوتی ہے کہ وہ سلپ کر جاتے ہیں وہ کلیپس کر جاتے ہیں کیوں ہوتا ہے سوچنے کی بات کیونکہ اس بندے کی روٹین ایسی ہے کہ ٹرگر سے سراؤنڈ ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے اس طرح کی حرکتیں تو چھوڑ نہیں ہے لیکن روزانہ وہ بندہ شاپنگ مال جاتا روزانہ وہ بندہ سکرول کرتے کرتے کئی اور پہنچ جاتا ہے اب اس شہزادے نے اپنے آپ کو ٹرگر کے ساتھ اس کی روٹین فول آف ٹرگر ہے تو ایک تو بندہ کی وجہ سے اس کا مائنڈ تھکے گا دوسرا کبھی نہ اس نے کولیپس ہونا ہے تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ will power کم ہو جاتی ہے یہ psychology کا concept ہے ego depletion کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے مزید پڑھنا ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک لنک بھی دے دوں گا لیکن میں ego depletion کی کچھ وجوہات خود آپ سے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے ego depletion کی وجوہات گیا ہے تو ego depletion بیسیکلی آپ سمجھ گئے کہ کیا ہوتی ہے آپ سمجھ گئے کہ جب ہم fight کر کر کے ایک چیز سے تھک جاتے ہیں تو پھر ہماری will power اس چیز کے حوالے سے کم ہو جاتی ہے سارا دن اس نے fight کی fight کر کر گیا جب گھر آیا تو چھوٹا سا بھی کوئی ٹرگر آیا تو سلپ کر گیا ٹھیک ہو گیا جی اوکے causes پہلی cause ego depletion کی ہوتی ہے emotional distress اگر آپ کو emotional distress آیا آپ کی مزاج خلاف کوئی چیز ہوئی ہے اور آپ کو غصہ چڑھ گیا آپ کو کسی نے hurt کر دیا اب چونکہ آپ کی emotional intelligence high نہیں ہے آپ interpret نہیں کر پارے situation کو صحیح سے اور شیطان تو involved ہے psychology نہیں بتاتی شیطان کے بارے میں لیکن دین بتاتا ہے اب شیطان فورا آئے گا شیطان آپ کے emotional distress کو use کرے گا آپ کو low feel کرائے گا تو گئی گئی نماز جس طرح پڑھتے تھے اب اس طرح سے پڑھ نہیں سکیں گے وہ تو گئی ایک purpose achieve ہو گیا شیطان کا کہ emotional resistance کی عبادات میں نے disturb کی دوسرا گناہ کی طرف لے جائے گا اور بندہ self control lose کر دیتا ہے بندہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے بندہ اپنے آپ کو punish کرنا چاہتا کہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہوا فلانے نے مجھے بات کیوں کہی اسے شدید غصہ چڑھا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس stress کو اس emotional distress کو نکالنے کے لئے گناہ کی طرف جاتا ہے self control lose کر دیتا یہ بہت بڑی چال ہے شیطان کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے شیطان کی چالے دکھا حضر آجے گا شیطان آپ کی یہاں تک شیطان active ہوتا ہے یہ psychology نہیں بتا سکتی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ میں نے دین میں بات پڑی ہے شیطان یہاں تک active ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے جس سے آپ emotionally distressed ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کے parents کی death دکھا سکتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے خواب تین طرح کے ہوتے ایک شیطان کی طرف سے ایک اللہ کی طرف سے اور ایک ہمارے سب کانشنس کا ڈریم ہے وہ آپ کی وہ memories access کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ آپ کو سارا دن کولیپس کر سکتا ہے اگر آپ نے اسلام سائنس نہیں پڑی ہوئی کیا کہتا ہے ہمارا دین کہ برے خواب کا کیا ہے کہ تین بار ادھر سپیٹ کرو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان رجم یا اعوذ باللہ من شرر شیطان ومن شر رہا یہ تین بار یہ آپ تین بار سپیٹ چیزیں بھی آپ خواب میں دکھائے جو ایک گناہ آپ چھوڑ چکے وہ بار بار خواب میں دکھانے کی کوشش کرے گا شیطان ویک ہے اگر آپ نے ایر دی ہوا دی ایسے خوابوں کو ڈسکس کرنے لگے پریشان رہنے لگے شیطان کو انرجی ملے جب اسے انرجی ملے گی وہ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھائے گا تو جب آپ ایموشنلی ڈسٹریس ہوں گے آپ کیا سیلف کنٹرول آپ کی ایگو ڈپلیشن ہو جائے آپ کا سیلف کنٹرول ویک ہوگا ایڈ ایگو ڈپلیشن ایک انفیملیاریٹی ایک اور کاؤز ایگو ڈپلیشن اور اس ٹاسک کو کرنے کے لیے جو سٹریس اس پہ آ رہا ہے جو چیزیں اس کو چھوڑنی پڑ رہی ہیں تو ان چیزوں کے چھوڑنے کے سٹریس میں وہ بندہ ایگو ڈپلیشن کی طرف جا سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ بڑی زبردست مزے کی زندگی گزار رہے ہیں ویکیشن میں تین مہینے کی ویکیشن ہوئی آپ کو یونیورسٹی سے اچانک آپ کو آپ کے سپروائزر کا یا آپ کی ٹیچر کی کال آتی وہ کہتا ہے کہ یار میں تمہیں ہولیڈے ہمک دینے لگاؤں اور یہ یہ ٹاسک اب اس کے کرنی پڑے گی آپ familiar بھی نہیں اب آپ stress میں جائیں گے اور آپ کو self control دکھانا پڑے گا تو آپ گھبرا جائیں گے اور ego ڈپلیشن کی طرف چلا جائیں گے ہو گئی ہے کہ آپ سے ٹاسک نہیں ہوگا deadline آجائے گی آپ معذرت کریں گے کہ سر مجھ سے ٹاس نہیں ہوا اس کا کیا حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے اپنے آپ کو familiarize کرائیں step number one آپ اس کے حوالے سے motivation پیدا کریں کہ اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے مجھے اپنے اندر sense پیدا کریں ٹھیک ہے جتنا بندے کو why کا answer پتا ہوگا جتنا آپ کو why کا answer پتا ہوگا اتنا آپ لوگ ایک چیز کو control کرنے میں یا کرنے میں active ہوں گے تو دوسری بڑی cause unfamiliarity آپ کو unfamiliar task مل جائے اس task کو کرنے سے آپ کو stress آئے اور stress جب آئے آپ کو تو آپ self control کو lose کر دیں okay fatigue mental fatigue as well as physical fatigue کچھ لوگ mentally بہت تھک جاتے ہیں سوچ سوچ کے overthinking کر کر کے پتہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا ان کی اپنے بارے میں self image جو ہے بہت لوگ ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ میں پہلے بھی فیل ہوا رہے لے رہے ہر وقت وہ کوکا کولا پی رہے اور ہر وقت وہ ڈائیٹ ہی لے رہے جو اس کو لے کرنے والی ڈائیٹ ہے اور وہ ایکٹیو ڈائیٹ نہیں لے رہے گلوکوز بڑھانے والی شگری ڈائیٹ شگری ڈائیٹ سے مراد نہیں کہ بری ڈائیٹ شگری فروٹس کھائیں جو شگری ہیں وائٹیمنز والی جو فروٹس ہیں جو ایکٹیویٹ کریں آپ کو انرجی دیں تو یہ ایک اور ریزن ہے اگو ڈیپلیشن کی انسان کو جب ہوتی ہے تو گیو اپ کر دیتا ہے سیلف کنٹرول پھر اس پہ مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگلا جو ریزن ہے وہ اسی سے لیٹیڈ ہے لو بلڈ شگر جب بلڈ شگر لیول کم ہوتا ہے تو ظاہر ایگو ڈیپلیشن ہوتی ہے انسان اس کا سیلف کنٹرول ویگ ہو جاتا چوائس اگر ایک بندے پہ کام تھوپا جائے اور اسے بتایا نہ جائے کہ کام تم کیوں کر ہوگا مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو آپ اپنے بچے کہتے ہیں موبائل فون چھوڑو جب آپ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھتے ہیں آپ اسے ڈانٹ لگاتے ہیں آپ اس کو کوست ہے آپ کہتے ہیں یہ دیکھو برباد ہو گیا ہر وقت ہوتا ہے نماز ایک مینیفیسٹیشن اللہ تعالی کی شکر گزاری کا جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کی چوائس ہی نہیں ہے ایک چیز کے لیے تو مجھے بتایا اس میں موٹیویشن کہاں سے آئے گی اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب تک ایک بندہ بائی چوائس نماز نہیں پڑھا تو اسے نماز ہی نہیں پڑھانی نماز فرض ہے نماز آپ نے اسے پڑھانی ہے نماز میں یہ چیز نہ لائے گا کہ اس کی چوائس نہیں ہے چوائس سے میری مراد ہے کہ اس کو بتاتے رہے اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ نماز تم چھوڑ نہیں سکتے نماز کی بعض سائیڈ پر رکھتے اس کو جنرلی اور چیزوں میں اپلائے کرتے کہ ایک بندے کو بائے چوائس کوئی کام وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس کا سیلف کنٹرول دیسٹریکشنز کے حوالے سے ویک ہوگا اس کو نالج دیں اس چیز کے بارے کوشش کریں کہ اس کی چوائس اس میں شامل ہو کوشش کریں کہ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو چوائس دے کہ آپ کام کریں لیکن نماز کو اس خاتے میں لائیے گا بہت سے لوگ مجھے پتا ہے نماز کو اس خاتے میں لاتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا ہم کیوں پڑھے تو دل کرے نہ کرے نماز فرض ہے بہت سے چیزوں کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہم کرتے ایک بیلیف سسٹم ہو اور اس بیلیف سسٹم کے اپوزٹ وہ چیز کرے تو اس کا برین دسوننس میں جاتا ہے مثال کے طور پر میرا بیلیف سسٹم ہے آپ کا بیلیف سسٹم ہے سگرٹ حرام ہے میرا بیلیف سسٹم ہے میرا بیلیف سسٹم ہے سگرٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے اب اس کے باوجود اگر میں سگرٹ پیتا ہوں میں نہیں پیتا یہ مست سم لیجیگا میں اسے مراد میں ہی ہوں اس سے مراد ہے کہ بس ایز ان انڈویجول اب اس کے باوجود بھی اگر میں سگرٹ پیتا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک تذبذب پیدا ہوگا ایک ریگریٹ پیدا ہوگا کہ یہ حرام ہے پھر میں کہوں گا یہ اس کی بہت سے حامز ہے میں کیوں پی رہوں اب اس دیسوننس کو سالو کرنے کیلئے دیفنس میکنزم ہے جو سگمنٹ فریڈ نے بتایا تھے دیفنس میکنزم کے ہمارا برین بڑی شے وہ اس دیسوننس کو اس تذبذب کو اس کلیش کو ریموو کرے اور یہ چیز قرآن میں اللہ نے بتائی کہ شیطان تمہارے عمال کو مزین کرتا ہے وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ نہیں یہ تو تم بڑے اچھے عمال کر رہے ان میں تو مسئلہ ہی نہیں اب برین آپ کو کیا دیفنس میکنیزم دے گا ایک سموکر وہ یہ دیفنس میکنیزم لے کر آئے گا کہ تو کیا ہوا سارے پیتے ہیں اگر یہ حرام ہے تو سارے کیوں پیتے ہیں پہلی دلیل وہ یہ لے کر آئے گا پھر وہ کہے گا سموکنگ میکس می لوگ کول جب میرے موہ میں سوٹا ہوتا ہے سگرٹ ہوتا ہے میں سوٹا لگا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سنیل شیٹی یا میں اپنے آپ برائٹ پیٹ یا پتہ نہیں کون سا ایکٹر ایمیجن کرتا ہوں تو لہٰذا یہ بڑی کول چیز ہے تو یہ اس کا دوسرا دیفنس میکنیزم ہے تیسرا دیفنس میکنیزم مزین ہو جانا عمال تو کونیٹیو ڈیسوننس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تزبزب اب ہم بہت سے ڈیسیزنز میں کونیٹیو ڈیسوننس کی طرف جاتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کوئی بھی آج تک مجھے یوت نہیں ٹکرا چاہے وہ لبرل سے لبرل یوت ہو چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو آج تک مجھے کوئی یوت نہیں ٹکرا اللہ یہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو مسلمان کی بات نہیں کہ رہا مجھے آج تک کوئی مسلمان یوت نہیں ٹکرا یا ٹکری جس نے آج تک یہ انکار کیا ہو کہ نماز فرض نہیں ہے نماز فرض ہے یا یہ انکار کیا ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے وہ کہے کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے تک مجھے ایسا کوئی نہیں ملا سب کو پتا ہے نماز پڑھنی چاہیے سب کو پتا ہے کہ عشاء پڑھنی چاہیے فجر پڑھنی چاہیے زہر مغرب اثر سب پڑھنا چاہیے اب ظاہر ہے جب ہم نہیں پڑھنے کوگنیٹیو ڈیسوننس آئے نماز تو فرض ہے میں عشاء نہیں پڑھی ذہن میں ایک تذبز پیدا ہوگا گلٹ پیدا ہوگا بیچہ نہیں پیدا ہوگی ایک عجیز خوف تاری ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھی میں اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی اب ذہن بڑا تیز ہے اس نے فورا ڈیفنس میکنزم لانے اس نے پہلا ڈیفنس میکنزم یہ لانا ہے کہ 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا دوسرا ڈیفنس میکنزم نہیں اللہ بہت غفور و رحیم اللہ تعالیٰ تو ستر بھلا کرو نماز تو ویسے ہی معاف ہو جانی اس سارے ڈیفنس میکنزم آئیں گے آتے رہیں گے یہاں تک کیوں بندہ ریلیکس ہو جائے گا ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھ جائے گا اور نماز اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے اور ایک اور بھی ایک دیفنس میکنزم ہوتا ہے جو ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں میں ستارہ سال تک نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا بلکہ بیس اکیس سال تک کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی کبھی بلکل نہیں پڑھی ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک بھی نماز نہیں کہ نماز پڑھ لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں ابھی اتنی کیا جلدی ہے جب بڑھاپے میں جائیں گے تو مسجد کی طرف ہی روک کرنا ہے ابھی ذرا تھوڑا سا لائف کو انجوائی کر لو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سمجھ دیں اس چیز کو یہی دیفنس میکنیزم تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مجبوری سمجھ دیں تو یہ بڑی خطرناک سٹیٹ ہے دیفنس میکنیزم جو پیدا ہوتے ہیں کاغنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے تذبذب پیدا ہوتا ہے مائنڈ اب جب تذبذب پیدا ہوتا ہے مائنڈ کو سٹرگل کرنی بڑھتی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر بھی رہا ہوں وہ انہیں پتہ ہے کتنی بری چیز ہے انہیں پتہ ہے میں نے اپنی آنکھ مہلی نہیں کرنی انہیں پتہ ہے کہ میں نے اس چیز کی طرف نہیں جانا لیکن اگر وہ کبھی سلپ ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں سلپ ہو گیا آپ کاغنیٹیو ڈیسوننس پیدا ہوتی ہے مائنڈ تذبذب کا شکار ہوتا ہے آپ دیفینس میکنیزم آتا ہے دیفینس میکنیزم اس حوالے سے کیا ہے کہ یہ گناہ ہے ہی میرے آوٹ آف کنٹرول میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا میں ہوں ہی بہت مظلوم میرے ہاتھ سے چیز نکل گئی ہے میں کیا کروں ہاتھ سے کیسے نکلی ہے اس شہزادے نے اپنے آپ کو خود انوالف کیا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں موں گھسایا ہوا ہے ہر بری چیز وہ دیکھتا ہے اور پھر وہ الزام کس کو دیتا ہے شیطان کو یا الزام کس کو دیتا ہے مظلوم بن کے میرے تو ہاتھ سے چیز نکل گئی یہ ہے دیفنس میکنیزم آپ کرتے کرتے بچارہ اس ٹیڈ پہ پہنج جاتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے روٹین بن جاتی ہے اس کا مند تھگ گیا تو زب زب کا شکار ہو ہو کے تو کاغنیٹیو ڈیسوننس کو ساتھ بڑا تعلق ہے ہم بات کر رہی ہیں ایگو ڈیپلیشن کی میں دوبارہ سے آپ کو یاد دہانی کرا دوں سیلف کنٹرول ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیلف کنٹرول کی ڈیفنیشن ہم نے پڑھی سیلف کنٹرول کی امپورٹنس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا سیلف کنٹرول کم اور زیادہ ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے ایگو ڈیپلیشن کا کونسپ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ سیلف کنٹرول کم کیوں ہوتا ہے وجہ کیا ہے سیلف کنٹرول کم ہونے کی تو اگلی وجہ سیلف کنٹرول بھی ہے جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑھاپے میں لوگ چلے آتے ہیں ان کا خاصہ سیلف ریسٹرینٹ ہوتا ہے ان کا زبان پہ کابو بلا کا ہوتا ہے تو اس کا تعلق مچورٹی کے ساتھ بھی ہے ضروری نہیں کہ ایک بندہ یہی سوچے کہ میں بڑا ہوں گا تو میں سیلف کنٹرول پالوں گا بڑے سے مراد ہے کہ ذہنی طور پہ بڑا ہو نا مچور ہو نا ذہنی طور پہ ٹھیک ہے تو مچورٹی بہت امپورٹنٹ ہے مچورٹی کیسے آتی ہے مچور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اکل مند لوگوں کے پاس بیٹھ کے مچورٹی کیسے آتی ہے اپنی آکڑ کم کر کے اپنے آپ کو اکل مند نہ سمجھ اپنے آپ کو سب سے زیادہ دنیا کا چیمپئن نہ سمجھ لوگوں کے پاس بیٹھا کریں ان سے لرن کیا کریں اور اس کی ایک اور ریزن جو ہے ہارمونز بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کے ہارمونز زیادہ پیدا ہوتے ہیں سیلف کنٹرول کے حوالے سے کچھ کے ہارمون اس مقدار کے نہیں پیدا ہوتے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ بائی لوجکل اسی طرح ہارٹ ریٹ کا بہت گہرہ تعلق ہے سیلف کنٹرول سے ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کا اپنے ہارٹ ریٹ آپ کا بڑا اچھا ہو اور آپ کا سیلف دیپلیشن کی بات جو وہ کر لیں سیلف ڈسیپلن کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اور سائیک سائیک الجز کے کوٹس بتاتا ہوں کہ کتنا امپورٹن ہے اور پھر ہم اس طرف آتے ہیں سلوشن کی طرف ٹھیک ہے ڈاکٹر روی باومیسٹر فلوریڈا سٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکالجز ہیں ڈاکٹر روی ہی پبلشت اپوک اینٹیل ویل پاور ڈاکٹر بیسکلی سمرائز ڈیکیڈ ایڈ ویل پاور کے نام سے میں نے نہیں پڑھی ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس بک میں ان کا ڈیکیڈ دس پندرہ بیس سال کا کام موجود ہے لوگوں سے مل مل کے لوگوں کو observe کر 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 اس ایریا کے حوالے سے تو ان کی اس بک کا اس ریسرچ کا کرکس یہ ہے کہ کامیابی جو مرضی آپ کامیابی کی ڈیفینیشن رکھ لیں کامیابی تون ڈاؤن ہو کے دو چیزوں میں آتی ہے دو اٹری بیوٹس جس میں ہے وہ بندہ ہر چیز میں کامیاب ہے نمبر ون انٹیلیجنس ذہانت ذہانت سے یہاں پہ مراد ہے کہ وہ بندہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے ذہین ہے بے وقوف نہیں ہے لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلتا ہے اس کی اپنی ایک ایک ویو ہے اکی ذہانت بہت ضروری ہے مارش میلو ایکسپیرمنٹ is very important اس کو آپ سرچ بھی کریں ٹھیک ہے مارش میلو ایکسپیرمنٹ یہ فلوریڈا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں سٹینفور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے والٹر مشل he was a سائکولوجست والٹر مشل he selected a group چھوٹے بچوں کو جمع کیا چھوٹے بچوں کے سامنے مارش میلو رکھی مارش میلو ٹوفیاں کہہ لیں مارش میلو many of you may know what is a مارش میلو anyway مارش میلو ان کے سامنے رکھی آپ ظاہر ہے کہ بچے مارش میلو کو دیکھ رزیسٹ نہیں کر پاتے ہو تو بچے ہیں اس نے بچوں کو انسٹرکشن یہ دی کہ چھوٹے بچوں تمہارے بس دو چوائسز ہیں یا ساری مارش میلو ابھی کھا جاؤ جو تمہارے سامنے رکھی ہیں یا ایک مارش میلو ابھی لے لو باقی کی مارش میلو میں پندرہ بیس منٹ ویٹ کر لو اور جو پندرہ بیس منٹ ویٹ کرے گا اس کو میں ڈبل مارش میلو دوں گا اس کو میں ریوارڈ دوں گا میجوریٹی بچوں نے اسی وقت مارش میلو کھا لی انسٹرکشن کے باوجود چند ایک تھے جنہوں نے انسٹرکشن سنی یہ اتنے بھی چھوٹے بچے نہیں تھے بائی دو کہ آپ کل کو یہ کہیں کہ وہ تو چھوٹے بچے تھے ان کو کیا سمجھ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے شعور اکل و شعور رکھنے آلے بچے باقی بچے جنہوں نے انسٹرکشن سن فالو کی مارش میلو ایک کھائی بعد میں ریزسٹ کر لیا اور اس کے بعد جب ٹائم پورا ہوا تو کھائی اور ان کو ریوارڈ دیا اس سائیکولیجز نے سارے بچوں کی لائف کو فالو کیا ایڈل ٹھوڑ تک مچوریٹی تک اور وہ بچے جنہوں نے اپنی ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کیا تھا اس ٹائم پہ ان کی لائف میں بہت سے پرابلم ہیں ڈیوورس ہیں فیلیرز ہیں لیٹ ہونا ہے ٹھیک جاب سے نکلا جانا ہے یا بار بار جو ہے وہ ایک چیز کے آگے فیل ہونا اور وہ بچے جنہوں نے ریزیسٹ کر دیا تھا وہ سیکسیس ہو ہیں لائف کی ہر فیل میں اچھی پوسٹ پہ لگے ہیں ایڈوکیشن میں بہت اچھے رہے فیملی من بہت اچھے رہے بغیرہ 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 سو what does this research tells us کہ self control بہت ہی سیادہ defining ہے ہی ہی سیکسس کے لئے ٹھیک ہی فاوندر and president of the families and work institute dr ellen galinsky concluded that there are seven essential life skills that every child needs in order to reach his or her full potential founder and president of research ہے کہ سات skill ایک بچے میں اگر ہوں گے تو وہ اپنے full potential کو reach کر جائے سیون سکل سیون سکل سب سے پہلے نمبر ون top self control اب یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائیکولوجسٹ بڑے بڑے نام وہ quality جو نمبر جو انسان کو succeed کراتی ہے سیلف control اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اب ہمارے دین کی طرف آج ہمارے اسلام کی طرف آج ہمارا دین کیا ہے ہمارے دین میں جو عبادات ہیں جو ہم پہ فرض قرار دی گئی ہیں ان عبادات کا فلسفہ کیا ہے ان عبادات سے اللہ ہمیں کیا کبھی غور سے سوچ ہمارے دین کی جتنی بھی instructions ہیں وہ instructions ہمیں کس چیز کے لئے تیار کر رہی ہیں لوگ کہتے ہیں میرے اندر self control نہیں ہے میں بہت ڈھیلا ہوں میں چیز کو resist نہیں کر سکتا بھئی psychologist کہتے ہیں self control ایک muscle کی طرح ہے تمہارا muscle کیسے بنتا ہے ایک بندہ کہ میرا muscle ہی ویک ہے اور آپ اسے ہزار بار کہتے رہے یار muscle ویک ہے تو exercise کرو muscle ویک ہے تو جم میں جاؤ تمہارا muscle grow کر جائے گا وہ پھر بھی کہتے رہے میرا muscle ویک ہے میرا muscle ویک ہے مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا تو اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے سمجھنے کی بات یہ self control is like a muscle جب کیونکہ prefrontal cortex کے ساتھ related ہے جب آپ self control practice کریں گے اور repeat کریں گے تب ہی self control develop ہوگا پانچ time اللہ سبحانہ وطالہ کی ذات آپ کا self control آپ کا focus develop کروار رہی ہے لیکن ہمیں پسند نہیں ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں نماز پڑھ پانچ time regressive پانچ time repetitive exercise آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ تو کیسے self control آئے گا آپ کو نماز اٹھاتی ہے اس جگہ سے comfort zone سے وضو کراتی ہے وضو کرا کے مسلح پہ کھڑے کراتی ہے آپ کو self restrain سکھاتی ہے discipline سکھاتی ہے اسلام میں جتنی بھی بات آتے ہیں نماز روزہ روزہ ہمیں کیا سکھا رہے ہے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا صبح سے لے کے شام تک یہ کیا پیدا کر رہے ہے سلف control self restrain لیکن ہم روزہ کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہم یہ سمجھتے کہ سزا ہے اور جیسے روزہ کھلے گا تو ہم دنیا جہان کی چیزیں اپنے پیٹ میں ڈال لیں گے وہ تو پھر روزے کے فلسفے کے خلاف ہم نے حرکت کر دی دین میں عبادات کا فلسفہ سمجھے حج ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ احرام میں امیر سے امیر آدمی کو احرام میں لے آئے انسان کہ کپڑوں سے محبت چھوڑ دو برینڈ سے محبت چھوڑ دو تمہیں اللہ نے ایسے پیدا کیا تھا تمہیں اللہ نے سر منواتا انسان وہاں جا کے آکڑ نکلتی ہے بڑے سے بڑے ہیر سٹائل جس بندے گا اس کو سر منوانا پڑے گا کیا پیدا کر رہے ہے یہ چیز ہج ہمیں کیا تھارٹ پروموٹ کر رہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تمہارے کپڑے کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو اگر پسند ہے تو صرف تمہاری عبادات تمہارا دل پسند ہے ہج کتنا مشکل ہوتا ہے کتنی اس میں پریکٹس ہوتی ہیں سوچیں ہج ہمیں کیا سکھا رہا ہے سکات ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ مال سے محبت نہیں کرنی سیلف ریسٹرین شو کرو مال کو جمعی نہ کیے جو ڈھائی پرسند نکالو اپنے مال میں سے جولری رکھی ہے جولری میں سے نکالو ڈھائی پرسند ہماری ساری عبادات تو ہمیں یہ سکھا رہی پھر نظروں کی حفاظت کرو سورہ نور میں حکم ہے ریسٹرین یور گیز لور یور گیز بری چیزوں پر نظر مت ڈالو لیکن نہیں ہم نے قسم کھائی ہم نے اپوسٹ طرف جانا ہم نے نظروں کو فل کھلا چھوڑنا ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ٹکا کے دیکھنا اور اس کے بعد یہ بھی شکایت کرنی ہے کہ ہم فتنے میں پڑ گئے تو ہمارا سارا دین پھر زبان ہمارے نبی نے زبان کے کنٹرول کو ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا کہ اس بندے کا تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن سیف ہے دوسرا انسان سیف ہے کیا سکھا رہی ہے حدیث آپ کو زبانوں پہ کنٹرول کرو سیلف ریسٹرینڈ شو کرو اور کتنا ریوارڈ ہے سیلف ریسٹرینڈ کا اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو تذکیہ نفس کرتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جو تذکیہ کرتا ہے جو پاک رکھتا ہے اپنے آپ کو اپنے تھوٹس کو ریسٹرینڈ کرتا ہے گندی سوچیں پیدا نہیں کرتا ہے اپنی خواہشات کے گھوڑوں کو بھگاتا نہیں ہے اور وہ کر سکتا تھا یہ خود شیطان نے اس کو تھوٹ دیا ہو ہے اور خود اس نے میکنزم بنایا کہ نہیں میں تو فیل ہو گیا میں تو کنٹرول کریں نہیں سکتا یقین کریں شیطان کا حسوس ہے یقین کریں آپ میں اتنا پوٹنشل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ میری مخلوق ہے اس کے آگے جھکو یہ میں مخلوق بنائی ہے اور یہ مخلوق میری بیسٹ مخلوق ہے اس لئے اپنے آپ کو پہچان اس لئے اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت کریں تو اسلامی لائف سٹائل کی میں بات کر رہا تھا زبان کے حوالے سے ہمارے اللہ نے ہمارے نبی نے کہا کنٹرول کرو تم میں سے سب سے زیادہ سٹرانگ وہ نہیں ہے جو اچھا ریسلر ہے تم میں سب سے سٹرانگ وہ ہے جو زبان پر کنٹرول کرتا ہے کیا بات ہے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ پہاڑ بھی انہیں سلام کریں لوگ انہیں بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں بزرگ دیکھے ہیں لوگ انہیں کڑوی سے کڑوی بات کر جاتے ہیں بڑی سے بڑی بات کر جاتے ہیں مسکرا دیتے ہیں آگے سے وہ دیجسٹ کر لیتے ہیں وہ دیگنیٹی کرتے ہیں کہ تم ہم سے بھی زیادہ ہائٹ میں ہو سٹیچر میں کیونکہ تمہارا نفس پہ وہ کابو ہے تمہارا سیلف کنٹرول کی داد دینی چاہیے تو ایسے لوگ بستے ہیں اس دنیا میں پھر اینگر کو رسٹرین کرو حسد کو رسٹرین کرو جیلیسی کو رسٹرین کرو نیگیٹیو تھوٹس کو رسٹرین کرو آپ کوئی پوچھے گا بار بار کیسے کیسے کرو تو اس بندے کو سمجھنے کی ضرور ہے ایسے کرو جیسے تم exercise کرتے ہو تم exercise کر کر ہی پتلے ہوتے ہو نا تم exercise کر کر ہی مسل بناتے ہو نا تو mind بھی مسل کی طرح اس کو بھی گرو کرنا ہے اس کو بھی بار بار کلٹیویٹ کرنا ہے بار بار سیل ڈیسیپلین کی طرف لے جانا ہے اس کو روٹین کی طرف لے جانا ہے تو اس لیے ہمارا دین ہے وہ سیل فریسٹرین کا حکم دیتا ہے سبر کا حکم دیتا ہے پیشنٹ کا حکم دیتا اب ایک چیز کے حوالے سے میں آپ سب کو وانڈ کرنا چاہتا ہوں سنیں اچھی بات لے لیں لیکن ان سے متاثر نہ ہو کیونکہ ویسٹرین کونسپٹ آف ہیپنیس پرسوٹ آف ہیپنیس ٹوٹلی اسلام کے مخالف ہے ویسٹرین پرسوٹ آف ہیپنیس ہمیں یہ بتاتا ہے پرسپیکٹیو کہ سب بھاڑ میں گئے تم اپنا سوچو تمہیں خوشی پانی ہے تم خوش ہونے چاہیو سب بھاڑ میں گئے یہ ویسٹرین پرسپیکٹیو ہے اور اس پرسپیکٹیو کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں ڈیورسز ہو رہی ہیں ہر بندہ چاہتا ہے میں خوش ہوں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا کہاں گیا مافی کہاں گئی سیلف ریسٹرینٹ کہاں پر گیا پیشنس کہاں پہ گئی فوربیرنس کہاں پہ گئی برداش کہاں پہ گئی جب بھی کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی آپ تب جائیں گے آپ تب جائیں گے اور آپ جو ہے وہ سٹریس پیدا کریں گے یہی وجہ ہے پرانے دور میں آپ دیکھ لیں شادیاں کیوں چلتی اب آپ کے سامنے شادیاں کیوں نہیں چلتی تو بہرحال اور بھی بڑی ریزنز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادیاں نہ چلنے کی وجہ صرف یہ ہے شادیاں نہ چلنے کی وجہ ابیوسیف ہزمنٹ بھی ہو سکتے ہیں ابیوسیف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے ایک الارگ بات ہے میں ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیلف ریسٹرین اور فوربیرنس ہم سے کم ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو ہیپینس کا کونسیپٹ ہے وہ پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرا پیس ڈسٹراب نہ ہو جو ہو جائے میں خوش رہا ہوں اب جب بات میں پہ آگئی تو بس پھر اللہ حافظ جب کہ دین یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری خوشی دوسروں کی خوشی میں خدمت خلق کرنے میں تمہاری خوشی سیکریفائس کرنے میں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ویسٹرنر اور گورہ اسی طرح ہوتا ہے وہاں بھی بڑے عظیم عظیم انسان نون مسلم بھی بہت عظیم عظیم انسان انسان ایتھوز جو ان کی سیولیزیشن کی ایتھوز ہیں وہ انفرادیت پر مبنی ہے تو اب ہم آجائیں سلوشن کی طرف سلوشن کیا ہے کوکلی میں آپ لوگوں سے سلوشن جو ہے وہ ڈسکس کروں میں سب سے پہلا سلوشن شفٹ یور پرسپیکٹیو اپنے پرسپیکٹیو کو بدلیں کیا مراد ایک پرابلم کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں آپ اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں آپ پرسپیکٹیو یہ بنائیں کہ اس پرابلم کو میں کنٹرول کرنا ہے اس سے فائٹ کرنا ہے کیونکہ اس سے فائٹ کر کے میں سکسس کی طرف جاؤں گا آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا اب بہت سے میری لائف ہے میری زندگی ہے باقیوں کو کیا تو جب ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا جب انہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے اس چیز کو ڈسکریج کیا کہ انسان خالی چھوڑنا چاہیے پیٹ بھر کے کھانا پسند نہیں فرمایا ہمارے نبی جب اس کے سامنے نبی کی بات آ جائے گی اس کی موٹیویشن بڑھے گی وہ سنت کو پسند کرنے لگے گا اور ظاہر ہے کہ جب اس کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا ڈائیٹ کرنے کا جب اس کا پرسپیکٹیو یہ بن جائے گا کہ میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ اللہ کی عبادت کروں میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں تاکہ میرے پاس اچھے کام کرنے کا ٹائم ہو پرسپیکٹیو چینج ہو گیا خود بخود آپ دیکھیں ہوں بندہ ڈائیٹ کرنے لگ جائے گا تو چینج اور پرسپیکٹیو ایف یو وانٹ تو گوڈ سیلف کنٹرول پرسپیکٹیو چینج کریں ریزن اٹیچ اچھا سیلف کنٹرول اڈاپٹ کرنے کے لیے نمبر ون ریوارد ہونا چاہیے نمبر ٹو روٹین آپ کی ڈیزائن ہونی چاہیے ٹرگر سے دور اگر ٹرگر میں گھرے میں روٹین ہی سارا دن ایسی ہے کہ ٹرگر ہی ٹرگر ہیں روٹین میں تو پھر مشکل مائنڈ فولنس پریکٹسز مائنڈ فولنس کے ساتھ چلیں سوچتے سمجھتے وے چلیں کہ یہ چیز کے کونسیکوینس کیا ہیں تو آپ کا سیلف کنٹرول خود بخود امپروو ہو جائے گا اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کیا وجہ ہے کہ یوت ہماری یہ بڑے قصے میں نے سنے ہیں میرے پاس جو بچے آئے ایف سی کالیج فلانی انیورسٹی سے بڑے مزے مزے کے واقعات سننے کو ملتے ہیں تو ان کی والدہ جتنا مرضی انہیں کہتی رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز نہیں پڑھتے لیکن انیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آگی اور اس لڑکی نے کہہ دیا نماز پڑھو تو پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھی جائیں گی اور فجر پہ الام لگا کے اٹھا بھی جائے گا اس طرح کے بڑے منیج واقعات ڈائریکٹلی یوت سے سننے موٹیویشن آگئی اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ کہتے ہیں جی موٹیویشن آگئی تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ جب انسان کے سامنے موٹیویشن آجاتی ہے کوئی بڑی سٹرونگ قسم کی تو پھر وہ سسترین آدمی وہ کام کرتا ہے کہ آپ بھی حران رہ جاتے ہیں اس کو اچانک کیا ہوا اسی طرح بہت سے لوگ ویسے کوئی ڈائٹنگ نہیں کرنی ویسے جو ہے وہ جم نہیں جانا ایکسرسائز نہیں کرنی لیکن شادی ہونے والی ہوتی جب شادی قریب نظر آرہی ہوتی ہے بہت بڑی موٹیویشن ہے بڑا ریوارڈ ہے تو پھر جم بھی جانا ہے پھر ڈائٹنگ بھی کرنی ہے روٹیم پہ بھی عمل کرنا اس کا کیا مطلب ہے یہ کس چیز کا پروف ہے یہ چیز کا پروف ہے کہ سیلف کنٹرول آپ کے اندر ہے لیکن آپ نے جان کے اسے دبایا ہوا ہے مظلوم بن کے اور آپ کو موٹیویشن چاہیے آپ کو ریوارڈ چاہیے کوئی بندہ آپ کو موٹیویشن نہیں کر پا رہا چیز چھوڑنے پہ تو موٹیویشن سیکھ کریں اور سب سے بڑی موٹیویشن دینی موٹیویشن ہے تو یہ دوسرا سلوشن ہے کہ ریوارڈ روٹین مائنڈ فولنیس پریکٹیسز جو ہے وہ اپنی لائف میں نمبر ثری اپنے ٹرگرز کے بارے میں aware ہو جائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری ٹرگرز کیا ہیں جیس بندے کو اپنے ٹرگرز پتہ ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ وہ ان ٹرگرز سے دور رہے گا اور وہ سنسیر ہونا چاہیے شرط یہ کہ وہ سنسیر ہے اس چیز کو چھوڑنے کے حوالے سے ٹھیک ہے ٹرگرز سے دور رہے اپنے ٹرگر سے نمبر فور آسکنگ یورسیلف وائی وائی شوڑ ای دو دس وائی شوڑ ای کنٹرول مائی سیل سب سے بڑی موٹیویشن وائی کے لیے ہے آخرت کیونکہ میرے رب نے مجھے سامنے یہ کام میں کیوں کرو اس سے مجھے کیا اچیو ہوگا موویاں دیکھ دیکھ کے مجھے کیا اچیو ہوگا ٹی وی سیریز دیکھ دیکھ کے مجھے کیا اچیو ہوگا اپنے آپ کو آنسر کریں کہ اچھا پہلا ریزن مجھے مزائے گا دوسری ریزن کہ موویز دیکھ کے میرا نولیج بڑھے گا تیسری ریزن کہ موویز دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میں کیا اس پہ ریزن دوں میرے پاس تو ریزن ختم ہوگی ان شورد یہ کہ بس مجھے مزائے گا اگ کمپیر دیز ریزن کے موویز کو سائیڈ پہ کر مراد کبھی کبھی دیکھ لی موویز کو سائیڈ پہ کر پروڈکٹیو کام کروں گا تو اس کے کیا فائدہ ہیں آگے جاؤں گا گرو کروں گا جاب میں گرو کروں گا سٹیڈی میں گرو کروں گا نالج بڑھے گا تو کمپیر کریں دونوں چیزوں کو رکھ کے why why should I watch movies why should I not watch so many movies why should I always sit on net flicks answer yourself why should I not sit on net flicks all the time answer yourself تو fourth solution is asking why ایک copy pencil لے کر بیٹھ جائیں یقین کریں اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا آپ کے mind کو میسیج جار ہو گا بندہ چیز چھوڑنا چاہتا نمبر five کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری will power good ہے ہی نہیں فطرت نہیں نہیں ہمارے parents سے عادت آئے کہ ہم ہیں weak ان کا حل یہ ہے کہ will power چلے اگر weak ہیں وہ habits ایسی cultivate کریں وہ routine ایسی cultivate کریں کہ وہ چیز اس چیز سے بچ جائیں پہ اگر آپ اتنے ہی کمزور ہیں تو آپ facebook بھی چھوڑ دیں depend کرتا نا آپ کتنے کمزور ہیں تو آپ نہ use کریں بھی facebook اگر آپ وہ سے trigger آتے ہے اگر آپ بہت ہی زیادہ کمزور ہیں آپ internet connection بھی کٹوا دیں آپ نے جب use کرنے آپ تھوڑا بہت use سوال ہے کیا کچھ personality traits ایسے ہوتے ہیں جو will power کو boost کرتے ہیں اور جو self control کو boost کرتے ہیں اس کا انصر ہے yes اور یہ چھٹا solution ہے self confidence is that trait جو self control کو boost کرتا ہے جب آپ کو بہت بڑا trigger آئے اور آپ collapse ہونے لگے کھڑے ہوں اپنے آپ کو تھبکی دیں اپنے آپ control بڑھ جائے گا self confidence کی وجہ سے اور self control کا دشمن ہے self loathing self loathing سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ سے نفرت کرنا اپنے آپ کو کوستے رہنا اپنے آپ کو نیچا سمجھنا یہ سمجھنا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا میں تو بالکل فارغ ہوں یہ والی thinking آپ کے self control کو بہت decrease کر دے گی ٹھیک ہے میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ چھٹا میں نے آپ کو solution بتا ہے self control build کرنے کا اپنے اندر self confidence لے کر آئے تھبکی دیں اپنے آپ کو نمبر سیون وہی بات کہ self control build ہوتا ہے self control سیکھنا پڑتا ہے self control practice only comes by learning علم کیسے آئے گا علم حاصل کرنے سے علم بیٹھے بیٹھے نہیں آجائے گا ایک بندہ کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے میں نلائک ہوں جاہل ہوں اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے علم حاصل کیا تو وہ کہ نہیں تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے علم آتا ہے علم حاصل کرنے سے پہلی بات اور فوربیرنس یعنی برداشت سیلف کنٹرول کیسے آتا ہے بائی کلٹیویٹنگ سیلف کنٹرول بائی کھیت کیسے اگتے ہیں بیج کو بویا ہی نہیں کھیت کیسے اگ جائے گا آپ نے بیج کو بویا ہی نہیں درخ کیسے نکل آئے گا فروٹ کیسے نکل آئے گا آپ نے کام ہی نہیں کیا فصل پہ تو فصل کیسے نکھر جائے گی سوچنے کی بات ہے آپ نے فوربیرنس میں کام ہی کبھی نہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو ڈسیپلن کرنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی تو ڈسیپلن کیسے ہو جائیں گے اس لیے سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول کلٹیویٹ کرنے سے آتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ پلاننگ کے ساتھ اورگنائز ہو کے ساتھ اپنے ایگو ڈپلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں ایک ہی چیز پر زیادہ نہ کھپ جاؤں کیسے نہ کھپ جاؤں ٹریگرز کو کتنی خوبصورت حدیث ہے جو اچھے کرنا چاہے گا وہ کر لے گا جو برائی سے بچ جائے گا کیا ثابت ہوا چاہت جس میں چاہت ہی نہیں ہے کرنے کی جو سیدھا ہونا نہیں چاہتا اس کو دنیا کی کوئی طاقہ سیدھی نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی miracle ہو جائے سمجھ آگئی آپ کو تو یہ ہے سیون سلوشن ایٹ سلوشن بہت پریکٹیکل سلوشن ہے چینج اور آؤٹلوک ایک بندہ شکل سے سست لگ رہا پال بکھرے میں موں نہیں دھویا ہوا نہانے کی عادت نہیں ہے کپڑے پینے میں سست قسم کے کپڑے اپنی آؤٹلوک کو چینج کریں ایکٹیو ایکٹیو نظر آئے فریش فریش نظر آئے ٹھیک ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا کریں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیلف کنٹرول اس سے پیدا ہوگا آپ میں سیلف سیلف مینجمنٹ پہ میں الگ سے ایک پورا لیکچر دوں گا جس بندے کا سٹریس مینجمنٹ اچھا ہے وہ سیلف کنٹرول کر لے گا زیادہ تر لوگ جو سٹریس پہ کابو نہیں پاس سکتے میں نے بہت سی مثال شروع میں دی ہیں وہ پھر سکم کر جاتے ہیں گر جاتے ہیں اپنے پرابلمز کیا گئے ٹھیک ہے گناہوں کی طرف چلے آتے سٹریس کی کو ویک کر دیتا ان کا پور سٹریس منجمنٹ ان کے سیلف کنٹرول کو ویک کر دیتا تو اچھا سیلف کنٹرول بھی لرن کریں اور لاسلی ڈائیٹ اور ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سیلف کنٹرول کو بیلٹ کرنے کے لیے اچھی ڈائیٹ لیں ہائی شگر ڈائیٹ لیں اس کا مطلب نہیں کوکا کولا پینے لگ جائے ایسے فروٹ کھائیں جن میں شگر اچھی اچھے لیول کی ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور اس حوالے سے اجوا ڈیٹ اور طلبینہ ایکسلنٹ ڈائیٹ ہے دلیا ہوتا طلبینہ سرچ آؤٹ اجوا ڈیٹ ایکسلنٹ ڈائیٹ ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں رکھیں اور ایکسرسائز کریں اس سے بہت سیلف کنٹرول آتا ہے ایکسرسائز کرنے سے ایکسرسائز آپ کو بہت کچھ لین کرائے جم جوائن کر لیں یا ویسی پارٹ میں جا کے یا ویسی ہی ووک کر جوگ کر کے مختلف قسم کی ایکسرسائز کریں صرف یہ نہیں کہ جوگ ہو رہی ہے ہر باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ ایکسرسائز آپ کریں یہ کچھ پریکٹیکل سٹیپ ہیں سیلف دسپلین ہونے کے لیے سیلف کنٹرول اٹاپٹ کرنے کے لیے سیلی کر کے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں سنہ ویس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں سنہ روٹین کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں خود ہی آپ میں سیلف کنٹرول آ جائے گا بنا بنا سسٹم نازل کر دیا اللہ نے پیسے بھی آپ سے کوئی نہیں مانگے سائیکولوجس کے پاس جائیں گے وہ پیسے بھی مانگے آپ سے اچھے خاصے سمپل دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں اے اللہ مجھے میری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق کلاس ٹیک کیر آف یور سیلس اور آج جمعہ ہے جمعہ کا یہ خاص وقت ہے دعا کرنے کا سب کے لئے دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں ہمیں سیلف کنٹرول دیں ہمیں سیلف رسٹین دیں ہمیں اسلام پہ سے بہت سی دعائیں آپ کو حسن المسلم جو ہے ایپ وہ ڈاؤنلوڈ کریں حسن المسلم اس میں آپ کو دعائیں مل جائیں گی اس حوالے سے ان کو یاد کریں ان کو اللہ سے کیا کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ میں بہت سی چینجز آئیں گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے جزاکماللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ